اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے سے میں نے کتاب بھی میں کروں گا وسائع و شفاعتی اور ان سب کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت بھی میں کروں گا اللہ 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 من حاج القرآن انٹرنیشنل فرانس کے زیرے تمام کلیشی صوبواہ میں محفل ملاد کا انکات کیا گیا جس میں تلاوت اکلام پاک کی سعادت حاجی شہین نے حاصل کی بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعہ یقیدت کے پھول حاجی خالد حاجی شہین حنیف مغل چیرمن نات کانسل زہد محمود چشتی اور حاجی ریاض نے پیش کیے محرمان ہے حق تالا جس طرف دیکھو چالا برز میں ادایت پیلا گو سا اس موقع پر ڈریکٹر من حاج القرآن انٹرنیشنل فرانس جناب علماء حسن میر قادری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں دنیا جہان کی خوبیاں جمع فرما دیں اس ذات بابرکت کی تشریف آوری سے قبل اور مابیت جس کو جو خیرات ملی اس کا سرچشمہ بھی یہی وجود پاک بنا ہر حسن ہر خوبصورتی ٹائم کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے ختم ہوتی جاتی ہے ہر احسان جو بچوں پر مباب کرتے ہیں جب جوان ہے جائے تو وہ ختم ہوتا ہے وہ احسان بھی ختم ہوتا رہتا ہے اور ہر کسی کا کمار وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات ہے جن میں آپ سے پہلے بھی کسی میں یک جا وہ خوبیاں موجود نہ تھیں اور نہ آپ کے بعد بھی قیامت تک کسی ایک ذات میں یہ سب خوبیاں ہوں گئی ہر کسی ہو سکتا ہے باکمار نہیں ہو سکتا باکمار ہو سکتا ہے میں اس کا ہم پر بھی احسان نہیں ہو سکتا ایک ہستی ایک شخصیت ایک پرسکلیٹی ہے جس میں دیکھوں ہیں اور اس ہستی کا نام محمد مصطح یعنی مستفیٰ دیکھیں تو بھائی کمان پر ہیں اور کمال مصطفیٰ دیکھیں تو وہ کچھ سترہ تو مطاق سے آگے ہیں اور عیسان مصطفیٰ دیکھیں تو پھر ہر امتی کو جنت سے بچا کر جنت میں ڈا کوئی ہے جو جنت میں ڈالے آگ سے نکالے اور پیدایش سے لے کر آخری لمحے محفل ملاد میں نکابت کے فرائض منظور حسین بٹی نے اپنے مقصورس انداز میں سر انجام دیئے درود و سلام اور دعا خیر کے بعد لنگر کا بہترین انتظام حسب محمول کیا گیا اہل علاقہ کی قصید تداد نے محفل میں حاضر ہو کر اپنے نصیب شمکائے منیر احمد ملک ویرو چیف تیٹی نائن نیوز ایش ڈی پیریس فرانس اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غین ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوصوف ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسوں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو وزید کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورٹیس پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر کیونکہ ہے تھرٹی نائن نیوز پر آپ کا اعتبار